یہاں یاد نہیں ہے وہ مگر خبر میں یاد آئیں گا ہو شعور کا عالم دیکھو آپ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی یہاں پہ یاد نہیں ہے کس کس کے پیسے لے لیا کتے پیسے لے لیا کتے گھپلے کر رہا ایک سال پہلے کیا کر رہا یاد نہیں ہے وہاں اللہ اس کو یاد دلائیں گے تو سولہ سال کی عمر کا تھا مرے وقت ستر کا تھا مگر سولہ سال کی عمر میں تو جو ہے ایک صاحب کے گھر میں سے چوری کر کے کھا لیا تھا یاد آئیں گا اس کے شعور کا عالم وہ ہوں گا انہیں یاد کریں گا اللہ اکبر واخر وہ پچاس پچپن سال پہلے احمد چوری کر کے کھایا تھا پیارے بزرگو اور دوستو ایک ایک چیز اللہ اس کو یاد دلائے گا سوازاب دے گا تو پیارے بھائی خبر میں کوئی بھی مردہ نہیں ہے اور ہر خبر میں لیٹنے والا مکمل شعور کے ساتھ زندہ ہے اب ذرا خور کرو پیارے بزرگو اور دوستو جب خبر میں گناہگار زندہ ہے خطاکار زندہ ہے زیاکار زندہ ہے پسکار زندہ ہے کیوں زندہ ہے گناہوں کی سزا پھگرنے کے لیے زندہ ہے اب آپ کہیں گے حضرت یا اللہ کے ولی تو نہ یہ تو گناہگار تھے نہ یہ خطاکار تھے نہ ان سے زیاکاری ہوئی پھر یہ کیوں زندہ ہے تو کال کوئل کو سن لو مسلمانوں گناہ گار گناہوں کی سزا کے لیے زندہ ہے اللہ کا ولی اپنی عبادت کے بدلے تیبارِ الہی کے لئے زندہ سبحان اللہ اپنے عمل کی جزا پانے کے لئے زندہ ہے اپنے عمل کا بدلہ پانے کے لئے زندہ ہے میرے پیارے بھائیو خبر میں مردہ کوئی نہیں ہے اب ایک سوال پیدا ہوا بازوالہ کل صبح اٹھا اٹھ کے بلا نقش بندی صاحب تو رات میں دھوم مچا دیئے خبر میں سب زندہ ہے سب زندہ ہے سب زندہ ہے بلے پٹھے تو ایک کام کر نقش بندی صاحب کو مانتا بلے ہاں مانتا بہت جبردست بولے صحیح بولے بلے آئیسا ایک کام کر تو سب بن لے کیا میں پھوڑا لے کیا تو چل کے ایک خبر کھو دیں گے زیادہ دن پرانی نہیں دو مہنے پرانی خبر کو کھو دیں گے نقش بندی صاحب بولے زندہ ہے نہ کھوڑ کے دیکھیں گے زندہ نکلتا مردہ نکلتا اب سنی پریشان ہوگا ہے یہ کیا رہے بھائی انہیں نیاج فارمولا لایا خبر کھوڑ کے دیکھتا ہوں بل رہا ہی نہیں سنی بھالا اب چیلنج ہے بھائی ہمت حرمہ تو نہیں ہے جو بھی ہوتا دیکھ لیں گے انہیں بھی گیا پھوڑا لے لے کیا آگیا سنی بھائی اپنا انہیں سب پل لایا خود رہا انہیں مٹھی نکال رہا انہیں مان رہا انہیں مٹھی نکال رہا مان رہا مٹھی نکال رہا آخری میں خبر میں سے ہڈیاں نکلے جیسے ہی دیکھا ہڈیاں بازو والا چیخ مارا دیکھا نقشواندی صاحب رات میں بم دال کے چلے گے خبر میں سب مردہ ہے دیکھ چمڑا بھی نہیں ہے ہڈی چھڈی ہے نقشواندی صاحب حولہ بنا کے چلے گے اب اپنا سنی بھائی پریشان بولے حضرت یہ کیا ہو گیا وٹ لگ گئی پوری اب انہیں کیا کر رہا جیسے ہی دیکھا مردہ نکل رہا چل لکھا نام لکھا چالیس دن چل چھوڑ دے سنیت چل اب سنی بھائی والا مولانا یہ کیا خصہ ہے آپ رات میں اتنے دلائل دیئے اتنے تخریر کرے دو گھنٹے تک بات کرے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے یہاں کہے دیکھے تو خبر میں سب مردہ اچ مردہ ہے ہڈیاں نکل رہے ہیں تو یہ کیا خصہ ہے آؤ دوستو خبر کی زندگی کیسی ہوتی ہے ذرا یہ بھی سن لو سناؤ جس کو بھی جانا ہے چلے جاؤ مگر پوری بات سن کے جاؤ ویسے تو جارے کوئی بھی نہیں چپ چپ بول رہا ہوں پوری بات سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خبر کی زندگی کیسی ہے سنو آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہر انسان کے دو جسم بنائے ہیں کتنے زور سے بولو کتنے دو اللہ نے ہر انسان کے دو جسم بنائے ہیں ایک جسم یہ جس کو لے کے ہم لوگا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس جسم کا نام ہے جسمِ قصیف کیا نام ہے اس کا سرہ زور سے بولے اس کا نام کیا ہے جسمِ قصیف ہمارا ایسا ہی ایک جسم اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے اس جسم کا نام ہے جسمِ لطیف سیم ایس ایڈیز ہے ایس ایڈیز فرق ہٹا ہے اس میں روح ہے اس میں رونی ہے انہیں چلتا پھٹا کھاتا پیتا آتا جاتا سوتا اٹھتا جگتا جاگتا سب کرتا مگر وہ جسم ایک جڑا ہے خاموش کیونکہ اس میں روح مگر سیم ایز ایڈیز ایس ایڈیز ہے جسم وہ اس جسم کا نام ہے جسمِ لطیف سرہ زور سے بولو جسمِ قصیف کیا ہے جسمِ قصیف سے بلغم نکلتا جسمِ قصیف سے پسینہ نکلا تو پسینے کی بوہ تھی جسمِ قصیف سے اجابت نکلی تو غلازت کی بوہ تھی جسمِ قصیف کو کٹ دو کٹ جاتا مگر پھر دوبارہ نہیں جڑتا ہٹی میں کریک آگا تو پٹیاں ڈال گئے دروس کر سکتے ہٹی ٹوٹ کے ہاتھ الگ ہو گیا اب تک کوئی جڑائچ نہیں بات سمجھ میں آئی پیارے بزرگو اور دوستو یہ جسمِ قصیف ہے اس کا سایہ پڑتا دیکھو آپ بیٹے میں آپ کے پیچھے سایہ ہے چھو ہے جسمِ قصیف کا سایہ پڑتا مگر خربان جاؤ اللہ نے جو جسمِ لطیف بنایا وہ جسمِ لطیف سے پسینہ نکلتا مگر بدبونیاں تھی وہ جسمِ لطیف کو بلغم نیاں تا جسمِ لطیف پہ مکھی نہیں بیٹھتی جسمِ لطیف پہ مچھر نہیں بیٹھتا جسمِ لطیف کو اللہ رب العزت سائے سے پاک کر کے رکھا جسمِ لطیف سے صرف خوشبو ہی خوشبو آتی ہے پیارے بزرگو اور دوستو ذرا خور کر کے سنو حضور نے جب صحابہ کو یہ بات بتائی تو ایک صحابہ ہی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے عرص کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آخا کہ اللہ نے ہر انسان کو دو جسم دیے ہیں تو حضور نے کہا ہاں ہاں اللہ نے ہر انسان کے دو جسم بنائے ہیں ایک جسم دنیا میں ظاہر ہو گیا ایک جسم اللہ نے اپنے پاس اٹھا کر رکھا اس کا نام جسمِ لطیف ہے اس کا نام جسمِ قصیف ہے تو صحابی نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آخا کہ آپ کے رب نے آپ کو بھی دو جسم عطا کیے تو مدینے والا نبی کہتا ہے آخا میرے صحابی میرے رب نے ہر انسان کو دو جسم دیا مگر مجھے میرے رب نے صرف ایک جسم دیا ہے میرے رب نے مجھے صرف ایک جسم دیا ہے کیونکہ صحابی سن اللہ نے مجھے جسمِ قصیف سے محفوظ رکھا صرف مجھے جسمِ لطیف والا بنایا ہے مجھے جسمِ لطیف اللہ نے نئے دیا کیونکہ جسمِ قصیف میں عیب ہے اور اللہ نے مجھے ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا حضور کا جو جسم تھا وہ جسم لطیف تھا کیا تھا وہ جسم اس لئے حضور چلتے تھے مگر سایا نہیں پڑتا تھا حضور پاک علیہ السلام کو پوری زندگی میں کبھی بلغم نہیں آیا حضور کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بڑھتی تھی حضور کو کبھی مچھنے نہیں کہتا آمینہ کا لال جسم لطیف کا مالک جس گلی سے گزر جاتا آٹاڑ دن تک وہاں سے خوشبوں مہکا کرتا یہ جسم لطیف کا کمال ہے یہ جسم لطیف میرے نبی کی ایک شام ہے میرے پیارے بزرگو اور دوستو ذرا خور کرو قربان جاؤ آخا کی شام پر اب اسی طریقے سے جب روح نکل جاتی نہ بندے کی اللہ نکال لیتا سعودی عرب معلوم نہیں معلوم معلوم بیری گو وہاں پر بعض لوگ کام کرنے نوکری کرنے جاتے جاکہ ان کا کسی حادثے میں کسی وجہ سے کسی وجہ سے انتخال ہو جاتا تو سعودی عرب گورنمنٹ ایک ایک سال تک ان کی بوڈی کو سنبھال کے رکھتی بعض بوڈی انڈیا کو ایک ایک سال کے بعد آئی انتخال ہونے کی ایک ایک سال کے بعد جب تک ان کو فریزر میں رکھا گیا آج بھی انڈیا کے کئی ایسے ایک دواخانے گورنمنٹ ان کے پاس بوڈی آتی یہاں ایک ادنی مر گیا وہاں ایک ادنی مر گیا اٹھا کے لگ گئے ان کے گھر والوں کو خبر نہیں ہے انہوں سمجھ رہے ہیں کہاں کی گم گیا ہوں گا لڑکے نکل گیا تھا کہاں تو بھی چلے گیا ہوں گا ڈھوڑ لیتے پھر نہیں حقیقت میں ان کا آدمی مڑے واہ ہے مردہ خانے میں پڑا واہ ہے انڈیا گورنمنٹ بھی دو دو مہینے تک تین تین مہینے تک چار چار مہینے تک بوڈیوں کو سبال کے رکھتی فریزر میں رکھتی اب آپ اندادہ کریے اب اس کو خبر میں گاڑے ہی نہیں انہیں ابھی ڈپو میں تھندک کے حوالے ہیں تو اب انتخال ہو گیا حساب ہو رہا نہیں ہو رہا زور سے ہو رہا پھر بوڈی اندر گئی چھ نہیں حساب کس سے ہو رہا دبے میں آواز آئی چھ نہیں یہ ایک ہے مسئلہ اب دوسرا مسئلہ سنو ایک صاحب کا انتخال ہوا کشتی میں وہ جا رہے تھے ممبئی کے سمندر سے نکل کر ممبئی سے نکل کر دوبائی کو بیچ میں انتخال ہو گیا کشتی میں حکم کیا آئے شریعت کا کشتی میں نماز جنازہ پڑھاؤ رسیہ بن کے پانی میں چھوڑ دو وہی جن کی خبر ہے اب انہوں پانی میں چھوڑ دیئے ہیں اندر جا رہے ہیں سمندر میں دے کو ادھر سے ایک مچھلی لوچی کھائی ادھر سے کھائی ادھر سے کھائی ادھر سے کھائی نیچے گئے تک چھس سو مچھلیاں کھا کے پورا ساف کر دیئے بوڈی ہائچ نہیں عذاب کا مچھلیوں کے پیٹ میں حساب کا ایک ایک مچھلی کو بلاب لگے ایترہ ایک صاحب نکلے راجستان سے جنگل سے ہوالے ہوتے ہوئے ان کو پتا چھلا ادھر سے گئے تو شارٹ کٹ میں گجرات آتا نکل گئے جنگل سے بھیڑیا آیا دو ہاتھ مار لیا شیر آیا پیر کھیج لیا انہیں آیا یہ کھیج لیا انہیں آیا سولہ جنور کھا گئے حساب کا پوائٹ ٹو بی نوٹیڈ اخل کے دروازے کھول رہا ہوں آپ کے ایک صاحب نکلے آگ لگی آگ میں جلے مر گئے نکال لے گئے تو کباب بھی نہیں مل رہا ہاتھ پو پورا جسم خلاص نہ دل ہے نہ گردہ نہ بھیجا نہ کلے جی نہ دل نہ پھپسا سب کا سب جلا خلاص ہو گیا حساب کا نہیں آئی بات سمجھنے آئی آپ بول رہے ہیں مسلمان سے ہی سوال جواب ہوں گا کافر سے اور زرزور سے جی ہوں گا پھر ان لوگاں تو پورا جلا جلا کے جلا جلا کے جلا جلا کے راکھ بلا کے پانی میں بلا دیئے لوگا آپ کا پوچھتے جی پوائٹ ٹو بی نوٹیڈ بازو والے کی اخل کا دخل کرو حساب کام سنو مسلمانوں یہ جسم کتیف ہے مسلمان اسے خبر میں گھرہ دیتا ہے اسی لیے خبر کھودنے گئے تو جسم سے ہڈیا نکل دی یہ جسم کسیف مسلمان خبر میں گھلا دیا کافر آگ میں جلا دیا عیسائی تابود میں سڑا دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال جوا جسم کسیف میں نہیں ہوتا جیسے ہی روح نکلی اللہ اس روح کو لے جا کر جسم لطیف میں دلوا دیتا ہے وہ جسم لطیف میں روح دالی جاتی ہے وہ جسم لطیف کو اب اللہ مومن کی خبر میں پہنچاتا ہے عیسائی کے تابود میں پہنچاتا ہے اور اس کے شمشان میں پہنچاتا ہے وہاں رکھ کر اللہ ان سے حساب لیتا ہے شروع اب جسم کسیف میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی جسم لطیف میں لوٹائی جاتی ہے اسی لیے رسول اللہ نے کہا خبر میں عذاب ہوتا ہے جب فرشتہ کوڑا لے کر مارتا ہے تو جسم کے ستر دُبڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ جسم مل جاتا ہے پھر مارا جاتا ہے پھر ستر دُبڑے ہوتے ہیں پھر مل جاتا ہے یہ جو عذاب ہے یہ جسم کسیف پہ نہیں یہ جسم لطیف پہ ہو رہا ہے یہ جسم لطیف پہ ہو رہا ہے اس لیے کہ دوستو جسم قسیف ایک مرطبہ دُ audiobook گیا تو دوبارہ نہیں جڑتا مگر جسم لطیف کو ستر ہزار بار توڑو وہ ستر ہزار بار جڑتا چلا جاتا بات سمجھ میں آئی جس میں کسیف پہ نہیں اسی لیے نے سب بل پھوڑا لے کے جا کے کھوڑا تو اندر سے ہڈیاں نکلے وہ کئی کے تھے جس میں کسیف کے تھے زندگی جس میں کسیف کے ساتھ نہیں زندگی جس میں لطیف کے ساتھ ہوتی ہے پھر اب آپ کے دل میں ایک سوال پیرا ہو رہا ہوگا مولانا صاحب پھر ہم نے کئی مزارات کو دیکھا خودے تو وہاں سے مزارات میں سے برابر جس میں لطیف سلامت نکلا جس میں کسیف سلامت نکلا تو سن لو یہ جس میں کسیف جو خبروں میں گل جاتا ہے یہ گناہ گار خطاکار سیاہ کاروں کا باملہ ہے مگر جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اتنا سکر اتنا سکر اتنی عبادت اتنی تلاوت اتنی ریاضت اتنا تخوا اتنی پریزگاری کرتا ہے کہ اللہ اس کے جس میں کسیف